سب سے پہلے تو میں ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں آپ اس کو کسی نہ کسی درجہ میں اعتراف جرم ہی کیا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ میں ایک طویل عرصے تک یہ سوچتا رہا کہ پاکستان سے باہر رہنے والے جو پاکستانی انہیں پاکستانی پولیٹکس میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے میری اس حوال سے مختلف آرہا تھی اور جب کبھی اسمبلی میں یہ بات ہوتی کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کو الیکشن رہنے کا حق دیں تو میں اس کی ڈٹ کے مخالفت کرتا اور بہت سارے ایسے الفاظ بھی میں نے گھڑ رکھے تھے جو میری دلیل کو کچھ زیادہ موثر بنا دیتے ہیں لیکن ابھی حالی میں پچھلے ڈیڑھ سال سے جو پاکستان میں ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوا ہے اس کے لیے میں بلکل یہ اعتراف کرتا ہوں کہ اگر بیرون ملک مقیم پاکستانی نہ ہوتے تو یہاں پہ حالت اس سے کہیں زیادہ بوری ہوتی جتنا ابھی آپ سب کے سامنے ذکر ہوئے یہاں پر انسانی حقوق کی پامالی اس سے کہیں زیادہ ہوتی جتنی ہم نے پچھلی ڈیڑھ سال میں دیکھ رہا ہے اور آپ لوگوں کی وجہ سے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کی سیاست لوکل سے نکل کے کسی نہ کسی درجے میں گلوبل لیول پہ گئی اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے بیرون ملک پاکستانیوں کو اپنے بچپن میں پاکستان سے پاکستان آتے ہوئے دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ یا تو یہ ٹیپ ریکارڈر لے کے آتے ہیں یا وی سی آر لے کے آتے ہیں آج مجھے یہ دیکھ کے بہت اچھا لگا کہ آپ لوگ پہلی بار ہمارے لیے ویلیو خیال جمہوریت آزادی اور حقوق کی بات لکھائیں اور اس کے لیے ہم سب آپ کے شکر بزار دوسری بات دوسرا ایک سوال جو بہت بچے بھی یہاں پہ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی میرے بھائی میرے بچے نوجوان دوست جو ہے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ پاکستان کے اندر سے کوئی تحلیق کیوں نہیں اٹھتی پاکستان کے اندر کوئی معاملہ آگے کیوں نہیں بڑھتا میں نے کہا جی سب نے مجھے کہا کہ آپ نے سوال کا جواب ضرور دے تمہیں سوال کا جواب دے تو شکر ہے کہ ایویڈنس بھی میرے پاس ہی موجود ہے اور کیس بھی آپ کے سامنے مارچ دو ہزار نو میں چیف جسٹس صاحب پاکستان کو ان کے عہدے سے معذول کر دیا گیا تھا دو ہزار سات میں معاف کیجئے گا جب دو ہزار سات میں انہیں ان کے عہدے سے معذول کیا گیا تو ایک شخص تھا جو اس کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے پورے پاکستان میں دھبا دا اور پہلے دن احتزاز احسن صاحب آپ کے سامنے بیٹھیں احتزاز احسن صاحب نے ایک بالکل ایسی تحریک اٹھائی دستور کی اور انصاف کی جس نے ایک پورے کے پورے پاکستان کو دیوانہ بڑھ دی حالت یہ تھی کہ جب احتزاز صاحب انہیں چیف جسٹس صاحب کو سابق چیف جسٹس کو لہور لے کے آ رہے تھے تو آتے ہوئے ان کی گاڑی پورے چوبیس گھنٹے لیٹ ہوئی تھی نوکریوں کی نوکری دیفنیٹلی ختم ہو جائے گی کیونکہ ہم جس قدر پابندیوں میں کام کر رہے ہیں جس قدر سیلف سینسرشپ کا ہم شکار ہو چکے ہیں اور جس قدر ہمارے اوپر دباؤں ہیں ریکلیٹڈ میڈیا میں ہم کام نہیں کر پائیں گے ایک وقت آئے گا کہ ہم میں سے کوئی لوگ بلکل گول گپے کی ریڈی سے لے کے اس طرح کے کسی ہوتل بزنس میں چلے جائیں گے اور شاید صحافت میں آپ کو کوئی زندہ لوگ بھی نہ ملے ہاں کچھ منیجرز ٹائپ لوگ مل جائیں گے لہٰذا میری نوکری بھی اسی انٹیلیجنس کے ہتھے چڑھ جائے گی دوسری نوکری ہے آپ کی کالے کوٹ کی آپ کی نوکری اس لیے ختم ہو گئی کہ آپ جب فیصلہ لے کہ جب میں آپ کا کلائنٹ ہوں جب آپ مجھے فیصلہ دلواتے ہیں عدالت سے میری زمانت کا اور اس پہ عدالت عمل درامت نہیں کروا سکتی میں عدالت کے کمرے سے نکلتا ہوں پھر دھر لیا جاتا ہوں میں کچھ بولتا ہوں پھر پکڑ لیا جاتا ہوں مجھے یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میری ریڈ لائنز کونسی ہیں کیونکہ میں کسی ایک سیاسی جماعت کو پسند کرتا ہوں یا میرا کوئی ایک سیاسی نکتہ نظر ہے تو میرا وقیل جب میرا کیس لے کے جاتا ہے عدالت میں جج جو آپ ہی میں سے بنتے ہیں نہ آپ کے کلائنٹ کو کوئی ریلیف مل رہا ہے نہ عدالت کا فیصلہ مانا جا رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی نوکری بھی ختم ہونے والی کیونکہ جب آپ کی نوکری ختم ہوگی جب مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ کی دلیل نہیں سنی جا رہی آپ کی نوکری باقی نہیں رہی تو پھر میں اپنا فیصلہ کیا پسٹول سے کروں گا پھر دو ہی صورتیں ہوں گی یا تو میں ہر ناانصافی کو مان لوں یا پھر میں خود ناانصافی کرنے والوں کے شامل ہو جائے تینکیو بہر مچ